موسیقی السلام علیکم ناظرین میں حوزمہ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو ناظرین ملک کی سیاسی پارٹیاں اس وقت الیکشن مہم چلانے میں مصروف نظر آ رہی ہیں اور جلسے جلوس ورکرز کنونشنز کا اور آلہ عہدداران کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ایک تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں متحرک ہو چکی ہیں بلاول بھٹو نے بھی آج جلسے سے خطاب کیا اور اس جلسے میں جو انہوں نے باتیں کی ایک دعا پھر نونلی کو بھی نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیراعظم بنانے سے بہتر ہے کہ مجھے موقع دیا جائے لادلہ بننا ہے تو صرف عوام کا لادلہ بننا ہے انہوں نے بڑا کیٹیگوری کے لیے کہا کہ سیاسی دوست پرانی دوستی چھوڑ دیں پرانا طرز سیاست قبول نہیں کریں گے کس طرف یہ انڈیکیشن ہے کیا ایک نئی قسم کی جو سیاست ہے وہ انٹروڈیوز ہونے جاری ہے مطارف ہونے جاری ہے اس پر بات کریں گے دوسری طرف جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے چیمبرز آف کومرس ایڈن انڈرسٹری کے عہدداروں سے خطاب کیا انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی کارکردگی جو تھی ان کے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران اس کو ایمفیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کی پولیسیاں آج جاری رہتی تو پاکستان ترقی میں کہیں آگے ہوتا کیونکہ بھارت نے ہماری بنائی ہوئی پولیسیوں کو اپنا کر معاشی ترقی حاصل کی ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈالر کو ایک سو پچاس روپے پر لے کر آئیں گے اور جو بائیس فیصد چرہ سودھ ہے اس پر کون سرمایہ کاری کرے گا کچھ امپورٹنس مزید بھی پوائنٹ تھے جن پر ہم آج ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے اسرائیل غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کیا پیش رفت ہوئی ہے اس میں کیا کچھ اہم ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ڈسینز لیے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے تیسری سٹوری ناظرین بہت اہم ہے ایک ڈیفنس میں ایکسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں پائنلی یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ حادثہ نہیں قتل تھا کیا اس میں اپ ڈیٹس ہیں اور کیا اس معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے اور کس طرح سے کر کے سیئنز لیے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم بخاری صاحب جی والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کے خیرید سے ہیں میں ٹھیک ٹاک بخاری صاحب بخاری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ سیاست کے ہم نے مختلف دور دیکھ لیے مختلف طرز بھی دیکھ لیے گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ میسا کے جمہوریت یہ میں سٹارٹ ٹو تھاؤزن کی بات کر رہی ہوں ٹو تھاؤزن فور سے آن ورڈز کہ جب میسا کے جمہوریت ہوا پارٹیوں کے درمیان اور اس کے بعد ہم نے جمہوریت کے ایک تسلسل بھی دیکھا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ تین ادوار جو ہیں وہ جمہوریت کے مکمل ہونے جا رہے ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیج کی سیاست شروع ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کی جو ایک بڑا اتحاد بنا کر ایک سیاست کرنے کی کوشش کی گئی تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سیاست میں نیا ہونے جا رہا ہے جی میرے خیال سے اب سیاست جو ہے وہ ایک نیا روح اختیار کر رہی ہے یقینی طور پر جو تجربے ہوئے ہیں پچھلے دو تین دہائیوں میں آپ نے اس کا تھوڑا سا ذکر تو کر دیا ہے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے اور خاص طور سے جو پچھلے پانچ چھ سال میں سیاست نے نئی کروٹ لی ہے اس نے کچھ نئی ڈائمنشنز جو ہیں وہ دریافت کر لی کہہ دیجئے ایجاد کر دی کہہ دیجئے یا مجبوراً سامنے آگئی ہیں وہ اب سیاست اس دھنگ پہ چل نکلی ہے ابھی تک جو خاص بات میرے خیال سے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے آٹھ فروری کو فائنل ڈیٹ قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتیں وہ جو ہیں ری ایکٹیویٹ ہوئی ہیں ان میں خاص طور سے پیپلز پارٹی وہ سب سے پہلے سے متحرک ہے پھر مولانا کی جے یو آئی انہوں نے بھی دو جلسے ٹھوک دی ہیں اس کے بعد ایمکیوم اس نے بھی کراچی میں ایک بہت بہت جلسہ کیا ہے اور اب نون لیگ بنیادی طور پر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر جو متحرک ہمارے ریکٹر پروگرام کہنا ہے کہ لفظ غلط ہے جو حریف بڑی جماعتیں ہیں وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جیسا کہ وہ دونوں ایکٹیو ہیں اس وقت سیاست میں تو بیان بازی کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے بہت ساری اس حوالے سے اہم باتیں کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر بلاول صاحب نے چودہ مہینے اقتدار میں شراکت کے بعد نون لیگ کے وزیر اعالی جو تھے وزیر اعظم جو تھے شباز شریف صاحب ان کی شان بیان کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا تھا وہ دور آیا تو نہیں جا سکتا لیکن ہم کہیں گے اپنے ڈریکٹر صاحب جو پروگرام جو ہیں کہ وہ درہا اس کی کچھ جھلک اگر دکھا دیں ہمارے ناظرین کو اس لئے وزیر اعظم شباز شریف صاحب صرف مسلم لیگ نوم کا وزیر اعظم نہیں ہے وزیر اعظم شباز شریف صاحب شاید زیادہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے ناکہ مسلم لیگ نوم کا اور میں اپوزیشن کی دونوں میں تو تھوڑا بہت وزیر اعظم شباز شریف صاحب کو جانتا تھا پر میں نے ایک کلوس اپ شباز شریف صاحب کو یہ پچھلی چوتی مہینوں کو دیکھا ہے اور جس طریقے سے جس نیت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے اور جو اس کا ورک ایتھک ہے میں اس کے بارے میں گوا دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس سے بہتر جو ورک ایتھک پہلے نہیں دیکھا ہے اور اسی قسم کی بات ایتک کی ضرورت ہے وہ شاید نے کہا تھا کہ وفا کریں گے ایک شاید نے کہا تھا کہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا تو ایک تو یہ میرے خیال سے شیر جو ہے اس صورتحال کے اوپر بہت فٹ بیٹھ سا ہے کہ چودہ مہینے خود کہہ رہے ہیں کہ چودہ مہینے میں نے بہت قریب سے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ صرف نون لیگ کے نہیں ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ شوق آپ چھوڑیں اب آپ کی باری نہیں اب ہماری باری یہ ہمیں بننے دیں چلیے وہ تو خیر سیاسی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات جو آپ نے اپنے بتدائیے میں کہی وہ ہے مساکہ جمہوریت دوہزار چھے میں یہ مساکہ جمہوریت ہوا تھا اور بینظیر بھٹو کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اسے سائن کیا تھا خیال یہ تھا اور یہ رہا بھی یعنی آپ دیکھ لیں دوہزار چھے سے دو دہائیوں تک تقریبا یہ قائم رہا اور یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے اس مساکہ جمہوریت کی جو بینظیر بھٹو جیسی شخصیت میں لندن کے اندر بیٹھ کے کیا تھا مگر اب میرے خیال سے وہ شاید یاد بھی نہیں ہے جس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے لگتا نہیں ہے کہ انہیں یاد ہو لہٰذا جس نئی طرح کی بات آپ نے کی ہے اس کے اوپر صورتی بات کر لیتے ہیں مگر اس سے پہلے یہ ضرور ذمہ داری کسی کے اوپر آئیت کرنی چاہیے کہ ان تعلقات کو کس نے یعنی ڈسٹرپ کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان کی طرف سے بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوئے جس میں فیصل کریم کورڈی صاحب تھے خرشی اچھا شاہب تھے نیر بخاری صاحب تھے شرجیل محمد صاحب تھے چلیئے وہاں تک تو ٹھیک ہے بیانات ہوتے رہتے ہیں دونوں طرف سے یہاں سے بھی جویر لطیب صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے دیتے ہیں لیکن پھر زرداری صاحب نے کہا سب سے پہلے ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نواز شریف کو وزیراعظم نہیں ملنے یہ بہت انگارڈیٹ سٹیٹمنٹ ہے میں یہ نہیں کہنا کہ آپ بننے دیں لیکن اس طرح کی بات کہیں نہیں جاتی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے پھر اس کے بعد جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے وہ تو آپ کے سب کچھ سامنے ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتداء آپ کر دیتے ہیں اور آغاز کر دیتے ہیں آپ تو دوسری طرف کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں کہ وہ بھی شروع ہو جائیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پنجاب کے حوالے سے زرداری صاحب کے لیول سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ وجہ بنی کہ پھر نون لیگ نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے پنگا کیا جائے کراچی اور سندھ میں اور پھر کیا جائے بلوچستان میں میں آپ کو بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ری ایکشنری ایکشن آپ اس کو کہہ لیجئے لہذا اب نون لیگ جو ہے وہ ایمکی ایم کے ساتھ اور جی ڈی اے جو وہاں کی الائنس ہے بلوچستان میں کیا ہوا ہے وہ تو میں اور آپ تفصیل کے ساتھ دو دن بیان کر چکے ہیں اس کو ری ایکشنری کہنا ٹھیک ہوگا کیونکہ اس کو اس کچھ پیٹی جی کہہ دیں تو زیادہ بہتہ ہے میرے خیال سے اسطلاح شاید غلط ہوگی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے آپشنز ہیں سب کے پاس جو آپشنز نون لیگ کے پاس تھے پھر وہ بھی جواب انہوں نے استعمال اور ایکسپلور کرنے شروع کر لی ہے بلوچستان میں کیا ہوا جیسا ہم پہلے کہہ چکے اب آگے کیا ہوگا دیکھئے میرے خیال سے سٹیٹیجی اب یہ ہے نون لیگ کی کہ جہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں وہاں سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے صورتحال میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے لہٰذا کے پی کے میں آپ دیکھئے گا اسی طرح کی صورتحال جو ہے جس طرح بلوچستان میں ہوئی ہے یہ وہاں بھی ہوگی اور اسی طرح سے جیٹی روڈ کی جو پارٹیز ہیں جن میں خاص طور سے کاف لیگ جو ہے بہت نمائے ہیں آپ کو معلوم گا ہے کاف لیگ کے لوگ جو ہیں مقصور سلکوں سے الیکشن ضرور جیتتے ہیں جس طرح سے گجرات سے پہلے مونس الہی صاحب نے پھر مونس الہی کے جو بھائی ہیں حسین الہی وہ جیتے تھے بہتر سے تارک بشیر چیمہ صاحب جیت گئے تھے تو ان کی بھی کہیں نہ کہیں پاکٹس ہیں تو جیسا کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے اب کیا بھی دیا ہے کہ جناب کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اور یہ بہت لائکلی بھی ہے اس لیے کہ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ بہت پرانے یہ الائز تھے یہ تو وہ ملٹری ڈکرٹرشپ کے تحت جب پارٹی کو سپلٹ کیا گیا تو کاف لیگ نکل آئی تھی اس میں سے بر ادروائز تو وہ سارے ایک ہی جگہ پر تھے ایک ہی پارٹی کے اندر سے تو یہ بھی مجھے صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بھی ڈیولپ ہوگی اور سٹرنٹھ جو ہے وہ ملے گی یقینی طور پر نونلی کو بخاری صاحب میں جو صدر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف میں ضرور آنا چاہوں گی کہ جو جو ڈاکٹر آریف الوی صاحب ہیں صدر مملکت انہوں نے کچھ بیانات دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان فوج کے درمیان مسالحت میں ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں اور جو خاص طور پر جو انہوں نے بات کی نو مئی کے واقعات کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا لیکن حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے دیکھیں حالات پرتشدد اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی پارٹی یا پارٹی کی لیڈرشپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر لے پی ٹی آئی نے نو مئی کو جو کچھ بھی کیا وہ باقیدہ کلکلیٹڈ موف تھی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حادثاتی طور پر کچھ ہو گیا تھا اب جتنی بھی ایویڈنس آپ کو من رہی ہے جتنے بھی گواہیان یا وعدہ اگماف گواہ بن رہے ہیں یا آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آ رہی ہے وہ سب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو باقیدہ اس کے لیے تیار کیا تھا کہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا باقیدہ ایویڈنس موجود ہے اس کی جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ بھی الیٹ ہو جاتی ہیں کہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے نہیں دینا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی نو مئی نہیں ہونے دے گا اور نو مئی ہونی بھی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں نو مئی دوبارہ کرنے کی خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ فواد چوردی صاحب یا ختیجہ شاہ سے جا کے ذرا مشاورت ضرور کر لے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھئے کیا کہا گیا تھا کہ بڑے پریشرز ہیں ایک جنرل کی نواسی ہے ایک یہ ہے اور یہ ہے ابھی تک جیل میں ہے تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جس طرح کی واردات نو مئی کو کی گئی تھی کوئی سیاسی جماعت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہم نے ایک اسطلاح یوز کی تھی کہ کوئی بھی نو مئی کی گٹھڑی اٹھا کے پاکستان میں سیاست کرنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکے گا اور ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے بخاری صاحب خبریں جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے اس نے کہا دیا ہے پہلے تو شمالی غزہ کو خالی کرنے کا کہا تھا اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ جنوبی غزہ بھی خالی کر دیں اور مغربی عصے میں چلے جائیں تو اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں تو آ رہی تھی کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بارے میں جہازوں سے پرچیاں کرائیں انہوں نے وہاں کہ آپ یہ جنوبی غزہ جو ہے اس کو بھی خالی کر دیں خالی کر دیں بعد میں جب ان سے شاید اس کے اوپر کومنٹ شمٹ مانگے گئے ہیں تو میڈیا کو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی ہم نے تو ایسا کچھ کیا کہا نہیں ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو لوگ شمالی غزہ چھوڑ کے پندرہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ جنوبی غزہ میں جا کے پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں سے کہاں جائیں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف ایجیپ بانڈر کھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تیسری طرف اگر ویسٹ بیک جا بھیجنے کا ارادہ ہے اسرائیل خود بیٹھا ہے اسرائیل خود بیٹھا ہے وہ راستہ دے گا تو وہ کیسے جائیں گے وہاں سے کیا وہ سلامتی سے پہنچ جائیں گے وہاں کے نہیں یہ بہت سارے سوالی نشان ہیں دیکھیں آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ بہت پہلے سے پلان شدہ ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے نہ اس کا بلیم جو ہے وہ یعنی غزہ کے لوگوں پر رکھنا چاہیے حماس اس کی ذمہ دار نہیں ہے جلدی جلدی کوئی وقت اس وقت نہیں ہے اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جو عرب سپرنگ تھی جس میں بہت ساری پاپلر گورنمنٹ کے ترختے اٹھے گئے مسلم دنیا میں اور جس کو مکمل طور پر سپورٹ کیا امریکہ نے وہ پرلیوٹ تھا وہ اس کی تیاری تیاری تھی کہ حکومتوں میں کیوس پیدا کر کے وہاں پر ان کو ویک کیا جائے اور وہاں انپاپلر ریجیمز جو لی جائے ہیں مصر کی مثال دیکھ لیجئے کہ خوان المسلمین جو برادر ہوت کے مرسی تھے وہ الیکٹڈ پرائم سٹر تھا کسی نے نہیں کرنے دیا اس کو یمن کا حال دیکھنے کیا کیا ہے سیریہ چلے جائیں حفظ الاسد کے خلاف جو کمپین تھی اور خاص طور سے جو النسرہ فرنٹ تھا وہ جو اصل میں لڑنے والے تھے فلسطین کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اس کا دائش کے ہاتھوں کس طریقے سے کلاکمہ کرائے گیا ہے وہ آپ کے سامنے دس لاکھ لوگ مار دئیے سیریہ کے اندر کون کر رہا تھا وہ وہ دائش کر رہی تھی اور دائش کو کون سپانسر کر رہا تھا کون فرنانس کر رہا تھا امریکہ بادر کیا ہم نے یہ خبریں نہیں سنی تھی جب حامد کرزہی نے کہا تھا کہ جی دائش کے لوگ جو ہیں انہیں ہیلی کافٹر کے ذریعے افغانستان میں بیجا جا رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اچانک نہیں ہے سماس تو صرف واحد ایک ریزسٹنس مومنٹ ہے وہاں جو فلسطینیوں کے حق کے لیے لڑ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے جیسا میں نے آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتایا ہے اب آج یہ دوسری طرف جناب امریکہ بادر جو ہیں ان کے اوپر کیونکہ انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھ لیا وہاں کانگریس کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا وہاں سینٹ کے اندر وہ جو امداد پاس کرنے کا بل تھا وہ تب کیا ہوا اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ غزہ پر قبضہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہوگی یہ بائیڈن صاحب فرما رہے ہیں چالیس دنوں کی تباہ کاریوں کے بعد دو ریاستوں کا قیامی اسرائیلی فلسطین تنازہ کا واحد حال ہے تو اگر یہی حال ہے تو پہلے جنگ بندی کرانے جنگ بندی کرانے میں کیا حرج ہے آپ تو اسلحہ بھیج رہے ہیں ان کو اور اب رپورٹس ہی آ رہی ہیں کہ خفیہ راستوں سے اسلحہ بھیجا جا رہا ہے ان کو فنانشل مدد تو چلے یہ خیر وہ ہزاروں طریقے سے آ سکتی ہے لیکن ان کو اسلحے کی سپرائی کی جا رہی ہے آپ نے اپنے بیری بیڑییں جو ہیں وہ بیرہ روم میں بھیج دیئے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی بہار کا ملک ریاکٹ کرنا چاہے تو اس کو روکا جا سکے تو یہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کے لیے تو بس اس کو صرف بدقسمتی اور انفارچنیٹ سیچویشن وائٹ ہاؤس کے سامنے جنازے بھی تو رکھے تھے دی وہ آپ میں نے کہا ہے کہ جو انٹرنل پریشر ہے وہ چاہے برطانیہ ہو چاہے فرانس ہو چاہے کوئی بھی یورپی ملک ہو کینیڈا میں بھی اسے طرح سے کر کے ہوا ہے کینیڈا میں انہوں نے اس کو جسٹن ٹوڈو کو کھانا نہیں کھانا دیا ریسٹرنٹ میں بھئی شیم آن یو اور فری فلسطین اس طرح کے نعروں کے سامنا کرنا پڑا اور انہیں ریسٹرنٹ سے اٹھ کے جانا پڑا یہ سارے وہ انٹرنل پریشرز ہیں اب آجائے پوری دنیا میں جو مزارے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے امریکہ کے شعروں میں ریکارڈ تاریخ کا ریکارڈ قائم ہو گیا ایک ایک لاکھ دس دس لاکھ لوگ جلوس میں آئے برطانیہ میں دیکھئے کیا ہوا لندن میں اور پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا آپ نے دیکھا اس کی جسٹرنک صاحب ہیں ان کی جو کابنٹ کے اندر جو ریشفل ہوئی ہے وہ ساری اسی کاجش حاخصانہ ہے تو بخاری صاحب یہ جو بھی سلامتی کانسل میں جو قرارداد پیش ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ پانچویں قرارداد ہے جس کے حق میں زیادہ ووٹ آئے ہیں مگر اسرائیل نے اس کو مسترد کر دیا ہے پہلے تین دفعہ جب کوشش ہوئی تھی اس کے اندر امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی ابھی فلسطینیوں کے لیے یا ان کے حق کے لیے پوزیٹیو وائبز نہیں آ رہی ہیں پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب جو ہیں انتہائی بے شرمی بے حصی بے حیائی اور بے غیرتی سے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسرائیل ظلم کی وہ داستانے رقم کر رہا ہے جو دنیا کی کسی بترین جنگ میں بھی نہیں ہوئی چاہے وہ فسٹ ورڈ وار تھی سیکنڈ ورڈ وار تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا عراق میں کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا ویتنام میں کیا ہوا لیکن ہسپتالوں کے اندر گھسکے تباہ کاریاں ٹینکوں کے ذریعے مسجدیں شہید کر کے جو لوگوں کے اوپر اندہ دندھ بمباری کر کے جو فاسٹ فورس بامب استعمال کر کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ جو سب سے بڑے معامے ہیں ہیومن رائٹس کے وہ جو ٹھیکے دار بنتے ہیں وہ خاموشی سے نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں مجھے جس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں جن کے پاس آئے کی کمی ہے نہ وسائل کی کمی ہے ان کو کب شرم آئے گی ان کو کب غیرت آئے گی یہ کب محمد بن قاصد بنیں گے یہ کب ٹیپو سلطان بنیں گے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کس چیز کا انظار کر رہے ہیں لیکن ایک بات میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ اگر فلسطین کی بربادی ہوئی تو سکھ ان ممالک میں بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب بخاری صاحب وقت کم ہے میں ڈریکٹ سوال پہ آنا چاہوں گی کہ جو یہ ڈیفنس میں ایک کار ایکسیڈنٹ جس کو پہلے ہم سمجھ رہے تھے وہ اب جو ہے جس کے بارے میں فائنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا وہ ایک قتل تھا اور یہ سوچی سمجھی ایک جو ہے وہ پلاننگ تھی اور ابھی جو ہے وہ جیسے نگران وزیراعالہ جو ہیں وہ پہنچے بھی ہیں ان کے متاثرہ فیملی کے گھر بھی اور انہوں نے وہاں پہ بھی کچھ باتیں کی ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ کیا اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے صرف یہ قتل ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں تو کوئی دو راہی نہیں ہے اب میرے خیال سے اس کے اوپر بحث بند ہو جانی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سانحے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا کلپٹس جو ہیں وہ سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے کہ نہیں ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ بڑی فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر دیکھ گٹ سکاٹ فری میں آپ کو ایک مثال بے پناہ مثالیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر شازیب کو قتل کیا گیا تھا شارف جتوئی صاحب جو تھے ان کے باپ کے پاس چکے پیسہ تھا انہوں نے ان کے جو وارسین تھے ان متاثرین تھے جو ان کو بھی چپ کر آیا جو پولیس تھی اس کو بھی بیک فوٹ پہ ڈالا بیٹا صاحب امریکہ میں بیٹھ کے آش کر رہے ہیں کافی دیر تک وہ آپ کو پتا ہے کہ ہزپتالوں کے اندر آش کرتے رہے تو یہ روایت ختم ہونی چاہیے میرے خیال سے جس طریقے سے اس کے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی دولت مند باپ کی بگڑی ہوئی ولاد تھی پہلی بات تو یہ کہ ان کی عمر گاڑی چلانے کی نہیں ہے یہ تو اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو پتنگ بازی پر جب پابندی لگی تھی تو یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ جو بچہ چھوٹی عمر کا پتنگ اڑائے گا اس کی بجائے اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس کو سزا کا مستقرار دینا چاہیے میرے خیال سے یہاں بھی اسی قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ جو باپ گاڑی کی چابی اپنے ایسے عمر کے بچے کو دیتے ہیں جو گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہے ان کو ساتھ گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے دو تین انسیڈنٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کا بڑا کنسن ہے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رہنے کی جگہ ہے یہ یہاں پر کار کی ریسوں کے مقابلوں کی یا موٹر سائیکل کے مقابلوں کی نہیں ہے آپ حیران ہوں گے نونو دس دس گیارہ گیارہ سال کے بچے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو یہ جو نئی ٹرنڈ ہے اس کو آپ ایک ہی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے سٹنڈٹ لاؤز بنائیں کہ اس سے والدین سمیت متعلقہ بچہ جو ہے تو بخال صاحب لاؤز تو آلیڈی موجود بھی ہے نا لیکن وہ یہی بات ہے جو آپ پہلی بات کہ جو رچسٹ پیپل ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا کی اور غریب کو دبا دیا دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی تعریف کرنی چاہیے میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ ہے محسن نقوی صاحب ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی بھی سانحے کے متاثرین جو ہیں ان کے گھروں کو پہنچتے ہیں تسلی بہت بڑا ایک element ہے کسی کے دکھ کو کم کرنے کا تو وہاں وہ گئے ہیں انہوں نے دو تین باتیں جو کہیں ہیں وہ میرے خیال سے جلدی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں وہ سنتے چکے ہوں گے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ accident نہیں ہے بلکہ یہ ایک murder ہے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو قاتل کے گھر والے تھے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر کے اس کے اوپر خوشی منائی ہے تیسرا یہ کہ ایک ایسا پولیس آفیسر جو یعنی جنہوں نے مارا ہے چھے افراد کو ان کے حق میں یعنی دباؤ اپنا استعمال کر رہا تھا اس کو بھی چیف مستر صاحب نے محتل کر لیا ہے یعنی متاثرہ فیملی پر دباؤ ڈال رہا تھا دیکھئے یہ واقعہ جو ہے اس کو مثال بنا کے آئین ایسے سانحات سے بچنے کی کوشش کرنے میں میرے خیال سے کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے وساطت سے ایسے بچوں کے والدین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا نقصان کر کے آئیں گے آپ کی اپنی بھی تباہی ہوگی آپ مقدمے بھگتیں گے آپ کے بچے کو سزا ہو سکتی ہے اس کا کیریر ختم ہو سکتا ہے تو ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدان اپنی ذمہ داری اس کے مطابق ایکٹ کریں اور ان کو اس قسم کی واردات کرنے سے اس قسم کی غیر قانونی طور پر ڈرائیونگ کرنے سے روکیں یہ باقاعدہ مہم بھی بار بار پولیس کی طرف سے چلائی جاتی ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کو ڈرائیونگ سے روکا جا سکے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناظر